اشکر ہوں بالخصوص یہاں تک میرا آنا اپنی مصروفیت کے بعد رزوان بھائی نے مسلسل تین سال کوششیں کی اور بیچارے انتظار کرتے رہے اور میں نے ان سے اب یہ کہوں گا ممبر سے کہ انتظار کا بہترین عجر میں اسی عشرے میں دوں گا اس لیے کہ میں اپنے موضوع کہوں مختص کر دوں گا موضوع انتظار سے برحال میں شکر گزار ہوں آپ وزرات مسلسل میری حوصلہ افضائی فرماتے ہیں زائر سیوات سے پہلے حاضر ہو چکا ہوں لیکن عشرہ اولہ کو پڑھنے کا شرف پہلی مرتبہ حاصل ہوا ہے شہزادی آپ سب کو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین عجر عظیم عطا فرمائے دیکھیں پہلی محلیس میں اصل میں ہوتا یہ ہے اور یہ رسمِ ازا اور تہذیبِ ازا ہے کہ اصل میں سبجیکٹ کا تعارف کرایا جاتا ہے اس کا تعلق علمِ نفسیات سے بھی ہے اور ہیومن سائیکلوجی سے بھی ہے کہ پہلے سامین کو بتایا جائے کہ درمیانِ دس دن یا درمیانِ اشرا موضوع کیا ہوگا تاکہ جب وہ فرشِ ازا پر آئیں تو ذہنی طور پر آمادہ ہو کر آئیں اور ایک ایک لفظ کو اپنے ازانِ عالیہ میں محفوظ فرما سکیں محلیسی اعتبار سے میرا موضوع سخت ہوگا موضوع کے انداز سے اور موضوع مشکل ترین موضوع ہوگا بگر میرا اصل میں ایک عقیدہ ہے اور میری یہاں کے مومنین کے سلسلے میں اپنی خود ایک تحقیق ہے اپنی ایک نظر ہے کہ یہ جو مجمع یہاں پر آدھا ہے اصل میں یہ علم دوست ہے ایسا نہیں ہے کہ مشکل موضوع ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ مجلسی طبقہ ہے علم دوست ہے علم کو چاہتے ہیں اور اگر نارتھ امریکہ کے ان مراکز میں ان سینٹرز میں بھی اگر تحقیقی اور علمی گفتگو نہ کی جائے پھر دنیا کے کون سے مرکز پہ جا کے علمی گفتگو کی جائے گی یہ میرا انداز ہے اور آپ برداشت نہیں رکھتے ہیں لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ موضوع اگر مشکل ہو تو گھبرائیے گا نہیں میں مشکل کشاہ کو وسیلہ بنا کے مجلس پڑھوں گا چونکہ مشکل میرے لیے بھی ہے مشکل میرے لیے بھی ہے اور آپ سے درکھاستی ہے کہ آپ بھی مشکل کشاہی کو وسیلہ بنا کے مجلس سنیے گا تو میرا موضوع سمجھ میں آئے گا چونکہ میں اپنی مجلس میں تحقیق پڑھتا ہوں میں اپنی مجلس میں فلسفے کو پڑھتا ہوں میں اپنی مجلس میں سال بھر کی مکمل ایک تھیسز ہے جس کو خطابت کو وسیلہ بنا کے سامعین کے ازانِ آلیہ تک منتقل کرنے کی سعی کرتا ہوں تو موضوع مشکل ہوگا اور علمی موضوع ہوگا مگر میں نے وہاں بھی آج یہی جملہ کہا تھا اور مجھ سے پہلے قبلہ نے اس موضوع کو اس جملے کو نقل کر دیا کہ یہاں پر رزق سواب کے لیے نہیں آئیے گا کم اسکر میری مجلس میں چونکہ جب آپ نے ارادہ کیا تھا کہ جاپری سینٹر جانا ہے تو فرشتوں نے لکھ دیا اب نہیں بھی آئیں گے تو کاٹا نہیں جائے گا یہ نیکی کا فلسفہ ہے ہاں یہ فلسفہ ہے نیکی کا ہاں گناہ میں ہے یہ گناہ کر لو پھر اللہ انتظار کرتا ہے کہ شاید انسان توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے نیکی میں نہیں ہے یہاں آئیے رزق علم کے لیے اور رزق علم کم ملے گا رزق فکر کے لیے آئیے رزق عرفان کے لیے آئیے رزق ولایت کے لیے آئیے رزق مبدت کے لیے آئیے رزق تقویٰ کے لیے آئیے رزق علم کے لیے آئیے رزق زہد کے لیے آئیے اور یہ جب ملے گا کہ جب آپ ابتدا میں آئیں گے یعنی مجلس آپ کا انتظار نہ کریں آپ فرشی اعضاء کا انتظار کریں یہ تحضیب ہے مجلس کی یہ فلسفہ ہے مجلس کا تو موضوع علمی ہے اور یہ ہم آپ سے بتا دیں کہ ایک لفظ بھی ریپیٹ نہیں ہوگا اشرا وہاں کا عنوان الگ ہے یہاں کا عنوان الگ ہے یہاں کے پانسو یا ہزار افراد میں مجلس نہیں ہوگی نیٹ سے مجلس جاتی ہے تو پورا ورڈ سنتا ہے کہ اس حال کا موضوع کیا ہے تو میڈیا کو وسیلہ بنائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مسلمان تاثب کی اینک اتار کر چند لمحے مبدت کے آئینے میں میری مجلس کو بیٹھ کے سن لیں تو یہ مجلس سب سے بڑا وسیلہ ہے رزق ہدایت کا اس سے بڑھ کے کوئی چینل نہیں ہے رزق ہدایت کے لیے لیکن شرط ہے کہ اداوت کے آئینے میں بیٹھ کے مجلس کو نہ سنا جائے مبدت کے آئینے میں بیٹھ کے مجلس کو سنا جائے یا علی یا علی تو موضوع بہت سخت ہے اور جدید موضوع ہے بلکل جدید موضوع ہے بلکل نیا موضوع ہے چونکہ میں حالکہ علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو پرانا موضوع ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں لیکن میں جس انگل سے پڑھوں گا انگل بلکل نیا ہے نکات میں گفتگو ہوگی واقعات نہیں پڑھوں گا کہانیاں نہیں پڑھوں گا اور روایتی گفتگو نہیں ہوگی ٹریڈیشنل میں فلسفہ اور منطق کی روشنی میں پڑھوں گا نکات میں مجلس ہوگی اور نکتوں کی بات وہی سمجھتے ہیں جو سائے میں نکتہ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں آج تک وہ نکتہ نہ آیا ان کی سمجھ میں یہ نکتہ کیا خاک آئے گا اہلِ علم بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اور پھر صاحبِ نظر عالمِ دین موجود ہے میری مجلس میں اور بار بار سراتا ہوں چونکہ میں خود علم دوست بھی ہوں اور علمہ پرست ہوں تو صاحبِ نظر بیٹھے ہیں محقق ہیں مفقر ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو لہٰذا یہاں پر واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں واقعات کی ضرورت کیا تو قبلہ پورے سال آپ کو زہنی طور پر آمادہ کر چکے اور آپ علم دوست ہیں تو نکتوں میں مجلس ہوں گی موضوع کا تعارف سنیے موضوع ہے اسلام اور وجودِ حضرتِ حجت حجیب موضوع ہے دیکھیں اور جو گفتگو ہوگی حضرتِ حجت کے سلسلے میں یہ نہیں سوچے گا کہ یہ آسان گفتگو ہوگی چونکہ گفتگو جو ہوگی حضرتِ حجت پر کم ہوگی صرف لفظِ وجود پر ہوگی کامپریٹیو ریلیجین اسٹڈی کو مدد نظر رکھتے ہوئے حضرتِ حجت کے وجودِ مبارک پر گفتگو ہوگی اور اس وقت اسلام آلِ محمد کی نظر میں اسلام مسلمانوں کی نظر میں نہیں آلِ محمد کی نظر میں وہاں کا موضوع تاریق شیعت ہے یہاں کا موضوع علق ہے علمی گفتگو نیٹ سے گفتگو جائے گی تاکہ دنیا میں پوری دنیا کے افراد انتظار کرتے ہیں ہر سینٹر نہ جانے کی شہر میں بیٹا ہوا کون محمد اس وقت مجلس سن رہا ہے اس کو انتظار ہے اس اشرے کا مرکزی اشرہ ہے موضوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں پہلی مجلس ہے اور چاہے داد نہیں دیجئے گا لیکن درمیان مجلسوں ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا ہاں ہوں اور ہاں بس یہ کرتے رہیے گا بس اور کچھ نہیں چاہیے میرا انداز ہے میں پوری مجلس میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں چونکہ میں خاموش بیٹھنے نہیں دیتا آپ خود اندازہ کریں گے جب کچھ سوز بھی پڑتا ہے تو میں خاموش نہیں بیٹھتا ہاں میں خود داد دیتا ہوں اور اصل میں ہوں اور ہاں اس لیے کہ یہ گا تاکہ پتا چلے کہ مجلس امام بارے وہ ہے کبرستان میں نہیں اور جاک کے مجلس سنیے گا اس لیے کہ سو کے نہیں سنیے گا اس لیے کہ یہ مجلس ہے شبہ ہجرت نہیں وہ ایک تھا وہ سو رہا تھا نصیب جاگ رہا تھا تو اصل میں تذکرہ ہوگا مگر چونکہ ہمارے یہاں پر یہ ہے سلسلہ میں نے آج ارس کیا تھا پہلی مجلس میں پوری دنیا میں جہاں پر بھی پڑھیں تھوڑا سا ریپیٹیشن ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہے کہ پہلی مجلس کا تعلق استقبالِ عزا سے ہوتا ہے یعنی بزرگوں نے جو رسم جو عقیدہ ٹرانسفر کیا ہے اس رسم کو اس فرنگ کو اس کلچر کو ٹرانسفر کیا جائے آنے والی نسل تک تو آج کا موضوع بھی خاص ہوتا ہے آج کے مسائب بھی خاص ہوتے ہیں اور اسے تعریف ہوتا ہے تو چونکہ قبلہ وہاں پر تھے تو دو منٹ صرف زہمت ہوگی اور یہ غدیری سیرت ہے جنہوں نے نہیں سنا وہ آگے بڑھے جو سن چکے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے انتظار کریں لیکن اسے دو منٹ دیکھیں ہمارے یہاں پر جب فرشِ عذابشتی ہے جب آغاز ہوتا ہے جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو ایک چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں مجلس وہ ذکرِ حسین ہے میرا تعلق اس ملک سے ہے اور آپ کا تعلق بھی کہ جہاں پر ہر دس قدم کے بعد ایک نیا ریلیجین ہے نئی زبان ہے نیا کلچر ہے نئی تہذیب ہے اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ علاقے کی کیفیت آج بھی یہ ہے کہ دروازے سے دروازہ ملا ہوا ہے کہ یہ ہندو کا گھر ہے تو وہ مسلمان کا گھر ہے تو آج دنیا کے جتنے مفکرین ہیں جو تھنکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مختلف ادیان پر مختلف ریلیجین پر کمپریٹیو ریلیجین اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہندوستان کا رخ کرنا پڑے گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قسم کی آئیڈیلوجیز ہیں کتنے کلچرز ہیں کتنے ادیان ہیں کتنے ریلیجین ہیں کتنی زبانیں ہیں کتنے رنگ کا مذہب ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس کی طرح رجوع کرنا پڑے گا تو دیکھیں ایک چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں مجلس ذکر حسین تو اصل کیا ہے دو چیزیں ہیں جیسے ایک اصل ہے نماز اور اس کے کچھ ہے اجزاء کچھ ہے اس کے پارٹس رکن اور اس میں کچھ ہے رکن کچھ ہے غیر رکن ٹھیک ہے لیکن یہ تو ارکان ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے مراجع بحث کر سکتے ہیں فقہ بحث کر سکتے ہیں وہ اسے سنت کہہ سکتا ہے وہ مستحب کہہ سکتا ہے وہ موکدہ کہہ سکتا ہے یہ ارکان ہے لیکن ایک اصل کیا ہے اس کا نام ہے لفظ نماز حقیقت نماز حقیقت نماز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ویسے ہی ایک چیز ہے جس کا نام ہے مجلس فرش ازا یہ ہے اصل اس کی اصالت سے دنیا کے کسی بھی مذہب کو کوئی انسان فولو کرتا ہو اگر وہ عدیان پر نظر رکھتا ہے اور وہ شریف ہے تو امامِ عالی مقام کے سامنے آکے سر جھکاتا ہے وہ سر جھکاتا ہے یہ ازاداری ہماری راک کی محتاج نہیں ہے میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کس کس طریقے ذکر حسین ورہ لیکن ایک چیز ہے اس کا نام ہے ارکانِ ازا وہ ارکان ہے وہ پارس ہے جس میں آپ کا ذلجنہ ہے جس میں آپ کا تابوت ہے جس میں آپ کا گریہ ہے جس میں آپ کا سیاہ لباس ہے جس میں آپ کا پنجہ ہے جس میں آپ کی ذریع رکھی ہوئی ہے یہ ارکانِ ازا ہے آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں لیکن اصل ہے وہ ہے غمِ حسین اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا اب جب ایامِ ازا آتے ہیں دیکھیں سر اٹھا کے سنیے گا میں اتنا قیمتی جملہ آپ کی پہلی مجلس میں دے رہا ہوں کہ میری دس مجلسوں کا نچوڑ اینس سوالت ہو جائے گی اگر سے دو مینٹ آپ نے زحمت کو برداشت کیا ہمارے ہاں پر عالم اسلام میں ایک لفظ وجود میں آیا اسے لفظ کہیے اسے تھنکنگ کہیے اسے فکر کہیے اسے عقیدہ کہیے ایک لفظ وجود میں آیا اس کا نام ہے لفظ بیدعت بار بار ہمجلسوں میں سوادوں میں ہی نس سنیں گے لفظ بیدعت یہ بیدعت ہے یہ بیدعت ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام میں بھی یہ بعض چیزوں میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں بالکل کوئی اختلافی بات نہیں کہوں گا کوئی کنٹروورشل جملہ میڈیا کو اس وسیلہ بنا کے نہیں کہوں گا لفظ بیدعت کا وجود عالم اسلام میں ہے اس کی حسانت اس کی حقیقت ہے ہم نے کچھ کیا انہوں نے کہا یہ بیدعت ہے مجلس میں آنا بیدعت ہے گریہ کرنا بیدعت ہے سیاہ لباس بیدعت ہے تابوت بیدعت ہے علم بیدعت ہے یہ بیدعت ہے یہ بیدعت ہے حالانکہ یہ مسلمان کہتا ہے میں ہمیشہ ملہ کا مخالف ہوں علماء کا مخالف نہیں ہوں اور یہ میں اہل سنت کے مجمع میں بھی کہتا ہوں بار بار کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب ہے فکر سے ہو ہم علماء کے مخالف نہیں ہیں ہاں ملہ کے مخالف ہیں ملہ خطرناک ہے اور یہ سنیے چاہے وہ آپ کے یہاں کا ہو چاہے ان کے یہاں کا ہو آپ علم دوست بنیے بھائی تاثم کی انک کو اتاریے خطرناک ملہ ہے عالم نہیں وہ الگ ہی الگ ہیں تو یہ جتنی آوازیں آتی ہیں یہ ان کی طرف سے آتی ہیں آپ جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہے ایموشنل ہونے کی کیا ضرورت ہے عالم اسلام کے ساری کتابیں آپ لے کر آئیے میں سارے ریفرنس دوں گا اور ان مجلسوں میں تنے ریفرنس دوں گا آپ کو آپ جا کے تحقیق کیجئے گا کہ پہلی کتاب آپ یہاں رکھیں گے تو آخری کتاب ریفرنس کی وہاں تک پہنچے گی میں حوالہ دے کے آپ کے حوالے کروں گا بغیر حوالے کے نہیں تو یہ بدت یہ بدت تو اصل میں آپ یہ بتائیے آپ بدت کسے کہتے ہیں بدت کی تعریف کیا ہے تو عالم اسلام میں دیکھیں بہت اختلاف ہیں لیکن تعریف بدت پہ سارے مسلمان متفق ہیں سارے مسلمان متفق ہیں اس میں میں بھی شریک ہوں عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ بدت کی بس ایک تعریف ہے بس ایک تعریف دیکھئے حوصلے سے سنی ہے کہتے ہیں کہ ہر وہ کام ہر وہ عمل جس کو نبی نے اپنی زندگی میں انجام نہ دیا ہو دیکھئے توجہ چاہتا ہوں آسان اتنی تعریف نہیں ہوگی میں خطابت کو وسیلہ بنا رہا اس میں کچھ گہرے الفاظ آئیں گے بس ان کو سمات سرمائیے گا ہر وہ عمل ہر وہ کام جس کو رسول نے اپنی زندگی میں انجام نہ دیا ہو اور مسلمان رسول کی وفات کے بعد اس عمل کو انجام دے دینی فریضہ سمجھ کر ہائے 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 نہ بہت فرق تھا یہاں پر دیکھیں محسوس کچھ لوگ کر گئے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی وفات کے بعد اس عمل کو انجام دے نہ نہ نبی کی وفات کے بعد آپ اس عمل کو انجام دے پلس دینی فریضہ سمجھ کر بہت بڑا فرق ہے دیکھتا آپ نبی کی وفات کے بعد بہت کچھ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیے اور ایک آپ کرتے بھی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی نے بھی کیا ہے فرق ہوا یا نہیں ہوا یہ بیدت کی تعریف ہے نبی کی وفات کے بعد آپ کسی بھی عمل کو انجام دے مگر دینی فریضہ سمجھ کر یہ عمل عمل بیدت ہے میں اس تعریف میں عالم اسلام کے ساتھ ہوں بھائی میں کیا کروں میں جب کتاب پڑھتا ہوں میں تعصب کی انکلی لگتا ہوں میں ساتھ ہوں اس عمل میں بھی یہی بانتا ہوں کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی عمل ہو جس کو نبی نے اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا اور آپ اس کو دینی فریضہ سمجھ کے انجام دیں گے تو عمل عمل بیدت ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں مگر عالم اسلام میں بیدت کی تعریف آگے بڑی میں بالکل قدم پا قدم انڈیکس کی طرح پڑھتا ہوں تاکہ موضوع اس ٹیکر کی طرح چپک جائے گا تعریف آگے بڑی اور آگے بڑی تعریف کہا مگر بھائی یاد رکھو یاد رکھو کہ بیدت کی دوسری تعریف یہ ہے اب اس کو پلٹایا علم کلام علم بیان کے ماہرین نے علم رجال کے ماہرین نے پلٹایا تعریف کو کہ اگر نبی نے اگر نبی نے اپنی زندگی میں کسی عمل کو انجام دیا ہو ارے پہنچے یا نہیں پہنچے سنیے پھر سنیے اگر نبی نے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کسی عمل کو انجام دیا ہو اور رسول کی وفات کے بعد مسلمان اس عمل کو انجام نہ دیں پلس دینی فریدہ سمجھ کر تو اس عمل کو انجام نہ دینا یہ عمل بھی عمل اپیدت ہے پہلی مرتبہ میں اس تعریف کا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بلکل مختلف ہینگل سے ہے آپ انجام نہ دیں آپ نہ کریں اس کام کو پلس دینی فریدہ سمجھ کر تو نہ کرنا بھی یہ عمل عمل حجت ہے تو اب یہاں تو بیدت کی تعریف بدل گئی بھائی یہاں تو بیدت کا فلسفہ بدل گیا اب بیدت کی تعریف کیا بنی کہ کبھی کبھی سنیں لو جوان کبھی کبھی کسی عمل کا انجام دینا بیدت نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی کسی عمل کو نہ کرنا یہ عمل بھی عمل بیدت ہوتا ہے میری جان قربان ہو جائے تو آپ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے ہم یہ کرتے ہم یہ کرتے ہم یہ کرتے اس پہ ہوگا فساد اس پہ بنیں گے فرقے اس پہ لوگ مانگیں گے آپ سے ریفرنس میں سال یہ پڑھوں گا ہی نہیں ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ جو ہم کرتے ہیں وہ تو بیدت ہے میں یہ پڑھوں گا کہ کبھی کبھی کسی کام کو کرنا ہی بیدت نہیں ہے کبھی کبھی کسی عمل کو انجام نہ دینا یہ عمل بھی عملے پیدا تھے تو اب اس فلسفے کی روشنی میں جس پہ عالم اسلام متفق ہے کوئی اختلافی بات نہیں بھائی آپ کتابیں پڑھئے جا کے آپ کی بہت بڑی لائیوری ہے ماشاءاللہ سے صاحبِ نظرحالی موجود ہیں آپ ان ساری کتابوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ فرشِ عذاب پہ آکے جو آپ بیٹھے چاہے سیاہ لباس پہنا یہ تو عرکان میں سے عالم رکھا یہ بھی عرکان عذاب میں سے روئے عرکان عذاب میں سے لیکن آپ جو مجلس میں آکے بیٹھے تو مجلس میں آنا بیدت ہے یا مجلس میں نہ آنا بیدت ہے اب علم کا زمانہ ہے دیکھیں ہم وہ رہا کرتے رہیے چونکہ اب زمانہ علم کا ہے اب زمانہ ایڈوکیشن کا ہے اب آپ اگر کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں اٹھائیے اپنے ہاتھ میں کتاب اٹھائیے یہ علم کا زمانہ ہے علمی نقلاب لائیے اب فیصلہ آپ یہ کیا کریں کہ فرشِ عذاب پہ آکے رونا بیدت ہے یا نہ رونا بیدت ہے سیاہ لباس پہننا بیدت ہے یا نہ پہننا بیدت ہے تو آئیے اب یہاں پر فیصلہ کر لیجئے اب میں آپ کے سامنے جس کتاب کا اور جس مصنف کا ریفرنس دوں گا آپ کا تعلق جس ملک سے ہے آپ اسے کون نہیں جانتا عالمِ اسلام کا انتہائی معتبر ترین آتھر مصنف ولیہیند جس کو آپ کہتے ہیں مہتی سے دہلے بھی بھئی کون نہیں جانتا حالانکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب ان کی تابع پڑتے ہیں تو ان سے بڑھ کے کوئی متاسب نہیں گزرا بہت بڑے متاسب تھے بہت عداوت رکھتے تھے اور عداوت کے اندھیروں میں بیٹھ بیٹھ کی کتابیں لکھی ہیں آپ کے خلاف اور قاضی نورلہ شوستری نے آگرے میں جب شہید ہوئے جہاگیر کے دربار میں جب کھاٹے گئے ہیں اور ایسے مقام پر لے جا کر یہ سب پانی پت کے مولوی تھے ایسے مقام پر لے جا کر قاضی صاحب کا جنازہ ڈال دیا جن کو آپ شہید سالس کہتے ہیں قاضی نورلہ شوستری کہ جہاں پر پورے آگرہ کا گھر بیش ڈالا جاتا تھا ماں پڑی رہی امام زیر العابدین کی نسل سے ہیں میت پڑی رہی کیا کہا شہزادی نے قام میں آگر یہ میرا بیٹا ہے اس کو دفنہ ہو اور اس کے بعد دوسرا جملہ آپ سنیں کہا اس کی قبر کی زیارت کو آیا کرو تو وہی ثواب دوں گی جو قبر حسین کی زیارت کا ہے ہم عدم معرفت میں ہیں بھائی کتنے جاتے ہیں ان کی قبر پر بعض افراد تو تاج محل دیکھ کے آ جاتے ہیں جس کی بنیاد محبت مجازی کی بنیاد میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ اسی آگرہ میں جو دوسرا مزار بنا ہے اس کی بنیاد بھی محبت ہے مگر اس کی بنیاد محبت حقیقی ہے اور مجازی میں اور حقیقی میں فرق ہے کھیشتا وہ بھی اپنی طرف ہے کھیشتا یہ بھی اپنی طرف ہے لیکن تاج محل ساری دنیا کے انسانوں کو کھیشتا ہے سر نہیں چھکواتا لور اللہ شستری اپنے دروازے پہ کھیشتا بھی ہے جب ہی کو بھی چھکواتا ہے ایک سلاوات پڑھتے ہیں مل کے بعد احمد والے محمد یہ مجازی ہے یہ حقیقی ہے تو وہاں پر آپ نے کتاب لکھی تھی کتاب کا نہ محقا کے حق تھا جاگیر کے دربار میں رات کی اندھیرے میں بیٹھی کتاب لکھی گئی قتل کر دیا گیا اس کتاب کی رد میں کتاب لکھی تھی محدثِ دہلوین یہ پس منظر ہے پورا اس کتاب کی رد میں کتاب لکھی اور کتاب کا نام جانتے ہیں کیا ہے تحفہِ اسنا شریح ان کو کہتے ہیں سائے بھائے تحفہِ اسنا شریح یعنی شیعوں کے حوالے کر گئے ایک تحفہ آپ کی مخالفت میں کتاب ہے بھائی قاضی نورلہ شستری کی مخالفت میں کتاب ہے احقاتِ حق کی رد میں کتاب تھی جہاں انہوں نے ہر چیز کی مخالفت کی ہر چیز کی مخالفت کی اب دیکھیں میں اصل میں اپنے اندازِ خیدابت سے بھی مجبور ہوں انہوں نے لکھتے لکھتے ایک جگہ لکھتے چلے گئے مجھ سے نہیں کہیے گا پڑھا کیوں ان سے جاگے پوچھے گا لکھا کیوں میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں ان کے لکھنے کا ذمہ دار بہرال نہیں ہوں ایک جگہ تو عداوت میں ایسے بہ گئے ہیں ایسے بہ گئے ہیں کہہنے لگے کہ جو شیعہ کرے وہ نہ کرو آخر میں اتنا اوپن ہو گئے جو یہ کرے وہ نہ کرو جو یہ کرے وہ نہ کرو جو یہ کرے وہ نہ کرو میں وضاعت نہیں کروں گا اچھا کہتے رہے کہتے رہے آخر میں ایک جملہ لے گئے کہتے ہیں جو شیعہ کہیں وہ نہ کہو جو شیعہ کہیں وہ نہ کہو بس میرا پرانا جملہ ہے کی رہنا یہ شیعہ اپنے کو حلالی کہتے ہیں نارا حیدری 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 ہم کہاں کہتے ہیں لکھئے کتابیں ہر کتابیں لکھئے بھائی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے پڑھا کیوں انہوں نے لکھا ہے جو شیعہ کہیں وہ نہ کہوں تو بھائی ہم تو کہیں گے اپنے آپ کو تو انہوں نے لکھی یہ کتاب توفہ ہے اتنا شریعہ مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کتاب لکھی اب اس کتاب کا پسمندر سنو قسم خدا کی بلکل تھیسیز ہے ایک کتاب لکھ گئے کتاب کا نام ہے سرس شہادتین عربی میں کتاب لکھی سمجھ گئے آپ سرس شہادتین اس کے معنی کیا ہے دو شہادتوں کا راز اللہ اکبر لکھی گئے آخر میں میں نے کہا نا کچھ ہے ارکان کچھ ہے اصل اس کا نام ہے غم حسین غم حسین اصل ہے آؤ اس کی حقیقتت سے انکار کرو کسی بھی پلین فارم پہ آپ مجھے لے کے چلے آپ غم حسین سے انکار کریں رسومات سے انکار کر سکتے ہیں آپ لفظ غم سے آپ انکار کریں تو کتاب لکھی سرس شہادتین اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا اس کا نام تھا دو شہادتوں کا راز آپ سمجھ گئے امام حسین اور امام حسین بہت سے راز ہیں جس پہ سے انہوں نے آخر میں پردے اٹھا دیئے وضاحت نہیں کروں گا آخر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا یہ حجیب و غریب واقعہ دیکھئے اس واقعے کو اسی ممبر سے آپ نے ہزار مرتبہ سنا ہے مگر میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں آپ نے اس واقعے کو اور اسی تاریخ میں مسائب کے آئینے میں سنا ہے میں اس واقعے کو مسائب کے آئینے میں نہیں دلیل کے آئینے میں پڑھوں گا چونکہ پہلی مجلس بھی ہے آپ نے سنائے اور سب نے سنائے میں شروع کروں گا اور آپ کہیں گے کہ ہم نے سنائے لیکن اس انگل سے آپ سنیے سرور شہادتین میں امام حسین کی شہادت کے اوپر سے انہوں نے راز ہٹا ہے امام حسین پر آگئے اور آخر میں کہنے لگے کہ بھائی ساری چیزوں کے سلسلے میں بحث ہو سکتی ہے سیاہ لباس یہ رونہ یہ فیروزہ یہ عقود سب پہ ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز لگ گئے اس کا نام ہے مجلس پس یہ سنیے اور اس کے بعد مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا قصب خدا کی کہنے لگے کہ مدینہ کا محلہ تھا محلہ بنی حاشم دوپہر کا وقت تھا سب نے سنائے کہا کہ نماز زہور اور رسل سے فارغ ہوگے نبی نکلے مسجد نبابی سے اور بیتو شرف میں آئے اور راوی کا نام لکھا ام سلمہ بھائی سمجھ گئے نبی کے بعد سب سے بڑی کائنات میں نبی کی نشانی جناب ام سلمہ بہترین راوی وہ یہ کہتی ہے کہ نبی آئے گھر پر بیتو شرف میں تو جسم کہاں آپ رہا تھا ایسا تھا جیسے جسم میں نقاحت ہے جسم لرس رہا ہے میں نے جب دیکھا تو میں تو دیکھ کے لرس گئی اے اللہ کے حبیب نصیب دشمنہ یہ خیر تو ہے یہ کیا کیفیت ہے کہاں ام سلمہ آج ہماری طبیعت بہتر نہیں ہے طبیعت میں پریشانی اور بیکلی ہے میں مستعب ہوں میں جا رہا ہوں اپنے ہجرے میں آرام کرنے جملہ بالکل یہی لکھا ہے با خدا میں وہی ترجمہ سنا رہا ہوں میں جا رہا ہوں آرام کرنے ام سلمہ چونکہ آج طبیعت خراب ہے تو آج میں کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا سنائے کہا کہ چونکہ رسول کا حکم تھا حکم ہے نا کہا وہ تو چلے گئے مجھے کیا پتا کہ اندر کیا ہوا صداقت کے ساتھ لکھا یہ واقعہ یہ مجھے کیا پتا میں تو کنیزوں کی طرح چوکھٹ پہ بیٹھ گئی کنیزوں کی طرح اب یہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نا جانے کہا سے فاطمہ کا چھوٹا بیٹا نام لکھا امام حسین اور عمر مبارک بتائی چار ورس کہا پتا نہیں کہا سے نانا کو تلاش کرتے ہوئے گھر آگئے اب خاندان رسالت کی تہذیب آکے پہلے تو نانی کو سلام کیا نانی آپ پہ میرا سلام کہا میں نے سیدھے سے لگایا دل کو تھنڈک محسوس ہوئی میں نے کہا بیٹا خیریت تو ہے لوے چل لئیے دو پہر کا وقت ہے کہا وہ مسجد نبوی میں گئے تھے نماز کے بعد تو نانا کا درس ہوتا ہے آج نانا نماز کے بعد مسجد نبوی سے چلے گئے خیر تو ہے اب اگر ہمت اور حوصلہ ہے میں جعفری سینٹر میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں جملہ تو دلوں پہ ہاتھ رکھے جملے کو سننا اور پورا واقعہ یہاں سے ثابت ہو جائے گا جیسے ہی کہا کہ خیر تو ہے نانا کہا ہے تو قسم خدا کی کہتی ہے میں نے شہزادے کو منع نہیں کیا میری یہ جرورت میں نے منع نہیں کیا آپ جملہ سنو گے کیا لکھا میں نے رسول کے قول کو نقل کیا ہائے معارفت یہ ہے قول رسول کو نقل کیا بیٹا ابھی نانا نے یہ کہا طبیت ناساز ہے آرام کرنا چاہتے ہیں کسی سے ملنا نہیں چاہتے یہ تو نہیں کہا آپ سے نہیں ملنا چاہتے مگر کہا اتنے کریم تھے اتنا شریف تھے اتنی معارفت تھی کہ ایک مرتبہ کا نانی کوئی بات نہیں نانا کو پریشان نہ کرے ہم بعد میں آ جائیں گے ہم بعد میں آ جائیں گے یہ جملہ ہے اور کہا کہ ابھی اتنا نہیں پلٹے تھے یعنی رخ بدلہ بھی نہیں تھا کہ اندر سے ایک گرجدار آواز آئے ام سلمہ آخر کار میرے جگر کے ٹکڑے کو واپس کر ہی دیا سن سکو گے جملہ مسائے میں سنائے جس انگل سے سنو گا میرے لختے جگر کو میرے پارے جگر کو میرے شہزادے کو واپس کر ہی دیا کہا ابھی نبی کی زبان سے جملہ جملہ پورا نہیں نکلا تھا پورا نہیں نکلا تھا کہ میں نے جلدی سے وہیں بازو تھام لیا اور ایک جملہ کا قسم خدا کی ہزاروں عارفوں کے مقولے قربان ہو جائے اس ایک جملے پر میری تو جان قربان ہو جائے ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادے مجھے معاف کر دے جملہ سنو گے میں پہچان ہی نہ سکی مرتبہ پہچانیے میں پہچان ہی نہ سکی کہ حکم رسول اور مرضی حسین میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اور یہ جعفری سنٹر ہونا کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ میں سے اٹھ کے راہیب کے واقعے کی دلیل کو مانگے گا حکم رسول اور مرضی حسین ہوئے کوئی فرق ہی نہیں ہے شہزادے مجھے تو آج پتا چلا دیکھیں نانی ہیں اور معرفت نانی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں آج پتا چلا حکم رسول اور حکم رسول حکم پروردگار ہے اس لیے کہا تھا راہیب سے کہ مانگ لیں میں حسین نہیں ہوں تخدیر کا مالک ہوں اللہ نے مجھے تخدیر کا مالک بنایا ہے اور یہی ہر کی ماں سے کہا تھا اولاد نہیں ہوتی تھی اولاد نہیں ہوتی تھی ضعیفہ ہو چکی تھی بوڑی ہو چکی تھی پیاس لگی تھی ماں میں حالی مقام کو جا کے پانی طلب کیا تھا اور لکھنے والوں نے لکھا ہے حضر حسین زیدی علی اللہ مقاموں کہتے تھے پانی مانگا نہیں طلب کیا اور فرق بتایا مانگنا اور ہے طلب کرنا اور ہے مانگنا جب ہوتا ہے جب کسی سے کسی چیز کو مانگا جائے کسی سے اس کی چیز کو مانگا جائے طلب کرنا کسے کہتے ہیں کہ اس سے اس کی اپنی چیز کو مانگا جائے پانی سیدہ کے صدقے سے قلق ہوا تھا تو طلب کیا اور جب پانی پیا تو کہا کہ مانگ لے کہا یہ عمر اتنی ہو چکی ہے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اور دل مجبور کرتا ہے کہ مانگ دل کی سنو یا آقل کی سنو کہا کہ آج تیرے دروازے پر تقدیر کے مالک آئے ہیں کہا پھر اے کہ تماننا ہے بہت بوڑی ہو چکی ہوں اور یہ بڑھا شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے شرم آتی ہے مانگتے ہوئے اس عمر میں مگر کیا ممکن ہے کہ بیٹا مل جائے کہ یہ جو پیالہ رکھا ہے نا اس پہ تقدیر کے لب لگ چکے ہیں اسی پیالے میں پانی پی لینا اور سال بھر گزرنے کے بعد مدینہ آجانا بنی آشم کا محلہ پوچھ لینا حسین کی حویلی پوچھ لینا اب پوچھتی ہوئی آجانا ایک سال کے بعد آگئی دروازے پہ دقل با ہوا پوچھا کون کہ ہم آئے ہیں وہ جو فلا قبیلے میں رہتے تھے مسافر تھے جنگل میں رہتے تھے یہ بچہ ہوا ہے آپ کے صدقے سے بس دیکھا اور دیکھ کے کہا کہا جا میں نے آج سے اس کا نام حر رکھا اب ماں حر کہتی تھی اس لیے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو نے کیا کر دیا یہ پوری تحقیق ہے بھائی جا کے پڑھئے اس کو تو اب جسے کہتے ہیں امی سلمان نے یہی جملہ کہا میں نے راہب کا واقعہ حر کا واقعہ کہا میں تو سمجھی ہی نہیں کہ حکم رسول عمرزی حسین میں کوئی فرق نہیں جاؤ نانا بھلا رہے ہیں امی سلمان کہتی ہے میں نہیں گئی میں تو کنیزوں کی طرح بیٹھی تھی نوازہ گیا اندر اب جملہ عجیب ہے کہا ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اندر سے چیخ کے رونے کی آواز آئی اگر میں چاہوں تو دس مجلی سے جملے پر پڑھوں کہا اب جب یہ آواز آئی تو میرا دل تڑپ گیا کہ نبی تو پہلے ہی کہہ چکے طبیعت خراب ہے تو میں دوڑتے ہوئے پہچی حجرے میں اور جا کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جب میں نے روتے ہوئے دیکھا اور چیخ مارکے روتے ہوئے دیکھا کہا نصیب دشمنہ اللہ کی رسول خیر تو ہے کہا امی سلمان آئی استہ سے بیٹھ جاؤ مگر خیال لے کہ شہزادہ نہ اٹھ جائے یہ خیال لکھنا تو کہا کہ میں نے دشی منظر دیکھا نبی سو رہے تھے لیٹے ہوئے تھے شہزادہ کا سر سینے پہ تھا بالوں میں اگلیا پھیر رہے تھے اور نواسہ آرام سے سو رہا تھا بالکل آرام سے سو رہا تھا اور نبی زارو خطار ہو رہے تھے بھائی بھول تو نہیں کہے کس نے لکھا مہدیس اے دہلوی نے کب لکھا تاریف بیدت زہن میں ہے بیدت کی تاریف ہے زہن میں کہ کیا بیدت ہے کیا بیدت نہیں اب مہدیس اے دہلوی نے عجیب جملہ لکھا آپ یہ دیکھیں آپ جو کچھ افراد میرے سامنے بیٹھیں ان کی آنکھیں نم ہو چکے کیا یہ رونا نہیں ہے یہ بھی رونا ہے لیکن اگر نبی ایسے روتے ہیں تو کیا امی سلمہ کو پتا چلتا اور جب پتا نہ چلتا تو مہدیس اے دہلوی لکھتے ہیں نہیں لکھتے ہیں امی سلمہ دوڑی تو کب دوڑی نبی کی آواز کان میں آئی ہوگی تو جب کان میں آواز آئی تو اس کا مطلب ربی جب روئے ہوں گے تو آسووں سے نہیں روئے ہوں گے اس کا مطلب چیخ کے روئے ہوں گے اچھا حسین بھی زندہ نبی بھی زندہ اور ہماری مسلمانوں کی ماں امی حات المومنین جناب امی سلمہ بھی زندہ نبی روئے پلس چیخ کے روئے دولوں چیزیں ملی تو چیخ کے رو رہے تھے کہا کیا ہوا اب روایت پڑی کہا کہ ابھی جب یہ شہزادہ آیا اور میرے سینے پر سر رکھا تو دل کو تھنڈک محسوس ہوئی مجھے تو راحت مل لی تھی کہ اتنے میں آسمان کے اوراہ کو چاک کرتے ہوئے عرش بری سے فرش زمی کی طرف اللہ کا درود اسلام لے کے ملک آگئے اور یہ بھی ملک آئے تھا اور ملک نے آگے یہ کہا کہ دل بھر کے جتنا چاہتے اس بچے کو پیار کر لو وہ جو واقعہ کربلا ہوگا جس کے لیے ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ٹال دیا تھا ہائے ہائے یہ واقعہ اسی بچے کے ساتھ نمدار ہوگا اب مہدیس دیلوی نے عجیب جملہ لکھا کہا کہ بھائی یہ جو مجلس ہے مجلس کیا ہوئی کہا یہ پہلی مجلس بعد شہادت امام حسین جناب زینب نے برپا نہیں کیے پہلی مجلس نبی کی زندگی میں حسین کی شہادت سے پہلے ہماری اور مسلمانوں کی مادر گرامی کے بیت الشرف پر حسین کی زندگی میں منعقد ہو چکی تھی جہاں مجلس پڑھنے والے زاکر خود رسول تھے اور مجلس سنکے رونے والی سامے ام سلمان تھی یہ ہے پہلی مجلس تو بیدت کیا ہوا کہ نبی کی وفات کے بعد دینی فریضہ سمجھ کے مجلس میں نہ آؤ مجلس میں نہ آنا بیدت ہے یہ پہلی مجلس ہے جو حسین کی زندگی میں ہوئی اور زاکر رسول اچھا بھائی مجلس تو مجلس ہے چاہے پانسو ہو یا دو آج سامین کم ہے پہلی مجلس میں تو کیا مجلس نہیں ہے یہ مجلس ہے تو زاکر رسول تھے اور سامین میں سے سامے ام سلمہ مگر میں آپ کے ذہنوں کو جھنجوڑ دوں گا یہ پہلی مجلس نہیں ہے بھائی نبی نے ام سلمہ سے کیا کہا ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ پورا واقع کربلا وضاحت کے ساتھ جبرائیل نے مجھے پڑھ کے سنایا اس کا مطلب اس مجلس سے پہلے ایک مجلس اور ہوئی ارے بھائی محدث دہلوی لکھے جہاں مجلس پڑھنے والا زاکر بدل گیا وہ جبرائیل اور مجلس سننے والے سامین خود رسول کی ذات یہ پہلی مجلس اب پھر دوسرا جملہ کہو نہیں غلط ہے یہ پہلی مجلس نہیں جبرائیل نے کیا کہا کہ ابھی میں آسمانوں پہ سے سن کے آیا ہو جہاں اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور سارے فرشتوں کو جمع کر کے اللہ نے اختصار کے ساتھ نہیں وضاحت کے ساتھ پورا واقع کربلا ملائکہ کے درمیان پھکے سنایا تو یہ پہلی مجلس فرش زمین پہ نہیں ہوئی عرش محلہ پہ ہوئی جہاں مجلس پڑھنے والا ذاکر اللہ تھا مسائل سننے والے سامین فرشتے تھے اب سمجھ میں آیا مسلمانوں مجلس میں آنا بیدت نہیں ہے مجلس میں آلا بیدت ہے سلامات پہ دینا ملکے محمد والے محمد یہ ہے پہلی مجلس جو فرش زمین پہ نہیں ہے میرے بھائی عرش بری پہ ہوئی ہے اور راہیل ملک آج بھی عالم انوار میں ممبر پہ بیٹھ کے مسائل پڑھتا ہے اور فرشتے جمع ہوتے ہیں اور گریہ ہوتا ہے اور مہتمداری ہوتی ہے اور اس نے صرف دو کام کی ہے یا جناب زہرہ کہ اس نے خطبہ پڑھنا تھا خطبہ آگد تو ممبر پہ بیٹھا تھا عالم انوار میں یا عالم انوار میں بیٹھ کے یہ مجلس پڑھتا ہے تو سارے فرشتے بیٹھ کے مجلس کو سنتے ہیں یہ پہلی مجلس ہے تو حقیقت مجلس سے تو محدث دہلوی کو بھی لکھنا پڑا کہ غم حسیر کی حقیقت سے مسلمانوں اگر انکار کیا تو عمل عمل بیدت یہ ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی مجلس ہے اب آئیے ایک مجلس میں قرآن میں آپ کو دکھاؤ دیکھیں ذرا ہوں اور ہاں کیجئے اب قرآن میں مجلس دکھاؤ ابھی بیس دن پہلے گزری ہے جناب ابراہیم ہے منہ کا میدان ہے اور بیٹے کے گلے پہ چھوری رکھ رکھی ہے خلیل چاہتا ہے کہ چھوری چلے اللہ خوات اور جلیل چاہتا ہے کہ چھوری نہ چلے خلیل چاہتا ہے کہ بیٹا زبا ہو جلیل چاہتا ہے کہ بیٹا پچھ جائے مگر عجیب جملہ یہاں پر کتاب میں لکھا قسم گدا کی میرے خیال سے آسان نہیں تھا جملہ لکھنا آپ قدر کی نگاہ سے سنیں گے کہا کہ جانور کو آپ کبھی زبا کریں اور آپ نے زبا ہوتے ہوئے اپنے ملک پہ دیکھا ہوگا چونکہ ہمارے قربانی ہوتی ہے گھروں کے سامنے ہوتی ہے جانور کے سپت کیا ہے جب چھوڑی چلتی ہے اپنے ہاتھ پاؤں زمین پہ مارتا ہے یہ پہلی صفت ہے پہلی فطرت دوسری فطرت کیا ہے یہ چیختہ ہے تو انہوں نے لکھنے والے نے کیا لکھا کہ جب وہ دنبا منزل سابر میں آیا اللہ خواہ اکبر اور منزل قربانی میں آیا تو اس نے اپنی فطرت کو بدل دیا اس لیے کہ قلیل کہا کہ اگر دنبا آج اپنے ہاتھ پاؤں چلا دیتا تو قلیل کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بیٹا نہیں ہے دیکھیں دنبے کی معرفت دیکھنا کہا دنبے نے اپنے درد کو برداشت کیا اور اپنی فطرت کو اور اپنی طبیعت کو بدل دیا بالکل یہاں سے آپ دیکھیں اپنی فطرت کو بدل دیا کہ اگر میں نے ہاتھ اور پاؤں چلائے تو قلیل کو پتا چل جائے گا قربانی نامکمل رہے گی اور منزل سبر میں آکے دنبے نے آواز کو نہ نکلا قلیل منزل امتحان میں کھڑا ہے اللہ اکبر کہا چند سکن کتنے دن رہا ہوگا چند سکن منزل سبر و استقامت میں اگر دنبا آ جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک نہیں خریدا تو دنبا ہے مگر جب قرید لیا تو شائرِ الہی ہے تو اے مہتنی سے دہلوی اب زلجنے کی مخالفت کیوں ہے اگر تین دن تک حسین کا اسبع باوفا منزلِ استقامت میں ایسے کھڑا ہے تو پورا واقعہ قربانی قرآن مجید میں دلیل بن کے سامنے آتا ہے کہا اس کے بعد جب دیکھا اب پٹی کو کھولا تو جی منظر تھا وہاں پر یہ قرآن کا واقعہ سامنے بیٹا تو کھڑا وہاں مسکرہ رہا تھا قلیل کے ہاں سے چھوری گر گئی میں نے وضاعت کو چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا کہا پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول نہ کیا بس وہی سے آیت آگئی کہا تمہاری نسل میں تو ایک زبہ عظیم ہوگا زبہ عظیم ہوگا اور وہ قربانی ایسی ہوگی کہ جو اس قربانی کا فدیہ ہوگا اب سارے مسلمانوں سے جا کے آپ پوچھئے سب نے تفسیریں لکھیے کہ قلیل سے جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ٹال دیا ہے ٹال دیا ہے تمہاری نسل میں چونکہ زبہ عظیم ہوگا تو ابراہیم نے کہا کہ وہ کب ہوگا تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے پورا واقعہ کربلا پڑھ کے سنے یہ واقعہ کربلا کہا پڑھ کے سنے پہلی مجلس کہا ہوئی مینہ کے میدان میں ہوئی اب لکھنے والوں کو لکھنا پڑا کہ اب کیفیت یہ تھی مجلس پڑھنے والا زاکر جبرائیل تھا مجلس سننے والے دو سامین تھے دولوں معصوم تھے ایک قلیل تھا ایک قلیل کا بیٹا تھا ایک سلاوات پڑھیں ملکے محمد والے محمد یہ پسمندر چونکہ ہے آج کی پہلی مجلس میں میں نے یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے اس لئے سنایا کہ یہ ہماری رسمِ عزا ہے استقبالِ عزا میں یہی پڑھا جاتا ہے آپ اس ٹیڈیشن کو نہیں بدل سکتے تاکہ مقصدِ قربانی حسین سمجھ میں آئے اور آج کی تاریخ کی مناسبت کو پڑھا جائے تو یہاں پر آنا بیدت نہیں یہاں پر نہ آنا بیدت ہے اور آنا یہاں پر ماتم ہوتا ہے تو عالمِ اسلام سے پوچھئے امامِ احمدِ حنبل جب اس دنیا سے گئے تو پورے سال ان کی قبر پر کھڑے ہو کے ماتم ہوا ہے پورا سعودی عرب آج ان کو فولو کر رہا ہے تعداد لکھنے والوں نے لکھا کہ امامِ احمدِ حنبل کی قبر پر مسلمان آتے تھے اور تعداد چالیس لاکھ تک پہنچ گئی پورا سعودی عرب کس کو فولو کر رہا ہے چالیس لاکھ تک تعداد پہنچ گئی اور وہاں پر ماتم ہوتا رہا جس کے قبر پر جو ایک سلسلے سے امامِ جعفرِ صادق کا شاگرد ہے تو شاگرد کی قبر پر کھڑے ہو کے آپ نے ماتم کیا ہے تو ماتم عالمِ اسلام کتابوں میں اس لئے میں علماء کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں علماء نے تو لکھا ہے میں مخالفت ملہ کی کرتا ہوں علم دوست بنے آپ کتابوں کو پڑھئے تو امام عالم ہوا کون نہیں رویا ارے بھائی آپ کے عالمِ اسلام کی کس کتاب میں نہیں ہے جب تیسرے خلیفہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا کیا کرتی تھی بی بی خون آلوت کرتا لے کے بیٹھ جاتی تھی یہ تو ہر کتاب میں ہے اور کھڑکی میں بیٹھنے کے بعد دروازے سے اس کرتے کو دکھاتی تھی اور یہ کرتا جس پہ خون کے دھبے تھے یہ دمش تک پہنچا ہے شام پہنچا ہے اور جمعہ کے نماز میں ہر مولوی کیا کرتا تھا ممبر پہ جاتا تھا خطبہ نہیں پڑتا تھا آجستہ سے اب آگے دامن سے وہ کرتا نکالتا تھا اور مسلمانوں کو دکھاتا تھا اور مسلمان سر و سینہ پیٹ پیٹ کے ہوتے تھے کہتے تھے خلیفہ کشتے شد تو سارے صحابہ نے مہتم کیا ہے بھئی کس نے مہتم نہیں کیا سارے صحابہ نے مہتم کیا ہے تو علمہ میں تو لکھا ہے ملہ انکار کرنا ہے یہ سب کتابوں میں یہ ہیں مجلس جو آج کا موضوع تھا اب رہا یہ تو آخری جملہ قرآن سے دلیل اس کے بعد میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا چونکہ مجھے کل سے اپنے موضوع کو بلا فصل پڑنا ہے مگر سخت ہوگا اب دیکھئے جناب یوسف کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے بس یہ دیکھ لیجئے کہ مہتم کیوں نہیں کرنا چاہتے شبیع اور یہ تبرکات یہ ذریع یہ علم یہ تابوت کیوں نہیں نکالنا چاہتے کیا پرابلم ہے تو قرآن مجید کو جا گیا پڑھئے مسئلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو آپ نے دروازے سے نہیں لیا ہے دیواروں سے لیا ہے درباروں سے آپ نے لیا ہے اس لئے قرآن سمجھ میں نہیں آیا اب اس واقعے کو ایک گھنٹے مئلس میں پڑھنا بھی ایک فن ہے اور اس کو ایک سکر میں پڑھ دینا یہ بھی فن نے خطابت ہے تو آئیے سنیے وہ جناب یوسف کا جانا وہ کوئے میں جانا وہ بھیڑیے پہ الزام کا لگنا وہ بھائیوں کا تماشہ لانا وہ بازار مصر میں جانا وہ ترازو میں بیٹھنا اور وہ زندان میں چلے جانا یہ ہے پورا سورہ یوسف پڑھ دیا یہ ہے نا چونکہ محفوظ ہے پورے سال ایک ریزنیٹ عالم کی قیاجت میں ہے آپ تو واقعہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ایک عالم دیر موجود ہے آپ کے ذہن عمادہ ہے سننے کے لئے یہی تو ہے کل واقعہ یہاں تک کہ زندان سے نکل گئے اور اللہ نے جب زندان سے نکالا تو عزیز مصر کے جگہ پر بادشاہ بنا دیا اپنی کوئی تفسیر نہیں اٹھائیے گا آپ کو خدا حسین کا واسطہ کوئی ترجمانی اٹھائیے گا یہاں کے لائبریری میں جا کے عالم اسلام کی تفسیر اٹھائیے گا اپنی نہیں اٹھانا اپنی نہیں اٹھائیے گا کہا آپ جب بیٹھے یوسف اور بادشاہ بنے تو وہاں خیات مڑ گیا جن علاقوں میں بھائی رہتے تھے جہاں بابا رہتے تھے جہاں ماں رہتی تھی خیات مڑ گیا تو آئے سارے بھائی یا نہیں آئے اور جب آئے تو یوسف نے سب کو پہچانا اچھا آپ بھی ہے آپ بھی ہے آپ بھی آپ نے کوئے میں ڈالا تھا آپ نے پھیڑیئے پہ الزام لگایا تھا آپ نے تماشے لگایا تھے آپ باپ کے رونے کا سبب بنے آپ بابا کی نابینای کا سبب بنے سب کو پہچانا انہوں نے نہیں پہچانا انہوں نے نہیں پہچانا مگر سب کی مدد کی جناب یوسف نے کہا ہندہ سال پھر آنا تو اپنے ساتھ تمہارا ایک بھائی چھوڑ کے آئے ہوسے بھی لانا اور اپنے باپ کو بھی لانا اور ماں کو بھی لانا کہا بلکل لائیں گے چونکہ غلہ ملنا تھا ہم مسلمانوں نے با خدا سب نے ایک جملہ لکھا بھائی میری جان قربان ہو جائے قسم خدا کی اس سے بہترین جملہ جاپری سنٹر میں نہیں کیا سکتا کہا جناب یوسف نے کہا آج ہم تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھر کھانے پہ آنا تو یہ تو بھوکے تھے پیاسے تھے کام ضرور آئیں گے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جناب یوسف نے ایک بہت بڑا ہول تھا اس ہول کمرے میں دسترخان مشھایا اور سب کو بلا کے بٹھا دیا مگر یہ عالم اسلام نے لکھا ہے اپنی تفسیروں میں کہ جناب یوسف نے ایک کام کروایا ہول کی جو چاروں طرف دیوارے تھی اس پہ کچھ تصویریں بنوائیں اللہ خوائے اللہ خوائے پر سمجدار سامین ہے میرے سامنے تصویریں بنائیں کائے کی تصویر بھیڑیے کی تصویریں بنوائیں خون آلوت کرتے کی تصویریں ایک معصوم بچے کی تصویر بنوائیں اس پہ تماشے لگتے ہوئے دکھایا کوئے میں جاتے ہوئے گرائیا اب بلایا سب کو کمرے کا دروازہ کھلا کے اب آؤ اور کھانا کھاؤ دیکھیں نچون دیرہ اکران مجید کر اپنی مجلس کے موضوع کا سب کو بلایا آؤ آکے بیٹھے دسترخان پہ اب جو سر اٹھایا تو یہاں بھی شبی یہاں بھی شبی تو سم اٹ گئے گیارہ کے گیارہ بھائی اور یوسف سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے سب کچھ تو ہے قرآن میں ہم نہیں کھائیں گے دسترخان پہ کھانا کیوں کہا یہ جو شبی تم نے بنائی ہے ان کو دیکھ کہ ہمیں وحشت ہو رہی ہے ان کو دیکھ کہ ہمیں وحشت ہو رہی ہے تو یوسف نے کہا کہ وحشت اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہیں اپنے جرائم یاد آ رہے ہیں اپنے قرائم یاد آ رہے ہیں اب قرآن نے ہم کو بتایا کہ یہ شبی یہ تبرکات دیکھیں وحشت ان کو ہوتی ہے جن کو اپنے قرائم سے یاد ہوتی ہے میری جان قربان ہو جائے میرے سامین پر میری جان قربان ہو جائے یہ آپ نے دیکھا یہ ہے پورا میں نے کہا ہے میں آپ کو اتنے حوالے دوں گا اتنے حوالے کہ گنئے گا آج کتنے دیئے ہیں کہ ماہاں تک پہنچیں گی کتاب میں بخدا شہزادی راضی ہو جائیں مجھے اور کچھ فکر نہیں ہے لیکن میں آپ کا اتنا زیادہ مشکور ممنون ہوں کہ ساڑھے گیارہ بجے بیٹھ کے سقیل موضوع کو سننا اور وصلہ افضائی کرانا یہ صرف محبت امام حسین اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا میں کوئی جتنی بڑی دانشگاہ کوئی بلا کے دکھائے اور کیا مجھے احساس نہیں ہے کہ کاروبار زندگی میں آپ کتنا مصروف ہیں لیکن کبھی آپ سوچیں کہ انسان اس پوری یونیورس میں یہ تجزیہ ہے یون سائیکلوجی آپ تو پڑے لکھے لوگ ہیں بھائی یہاں تو ہر سبجیکٹ میں سائیکلوجی کو داخل کر دیا گیا ہے انسان ایک چیز سے بھاگتا ہے اور اس کا کبھی انتظار نہیں کر سکتا اس کا نام ہے غم بڑے بڑے مفقری نے لکھا ہے کہ انسان رونے کا انتظار نہیں کر سکتا آپ جتنے تھے کل تک آپ کو کہیں کا انتظار تھا سر رونے کا ابھی جو آپ وہاں سارے کھڑے تھے تو کیوں کھڑے تھے رونے کے لئے تو آپ نے کبھی سوچا کہ رونا یہ دو خلاف فطرت ہے انسان ہر چیز کا انتظار کر سکتا ہے رونے کا انتظار نہیں کر سکتا بس یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہیومن سائیکلوجی میں اس کا مطلب غم حسین پر رونا اللہ نے نظام فطرت بنایا ہے غم حسین صرف غم نہیں ہے فطرت کا پارٹ ہے فطرت کا حصہ ہے تب ہی تو آپ انتظار کرتے ہیں چونکہ یہاں غم حسین میں زندگی ہے جہاں سے میں نے فضائل میں روایت کو چھوڑا تھا آئیے وہی پر میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں کہ اٹھائیس رجب آگئی ابھی بھی آپ کے امام سفر میں ہیں ایام محرم آئے ہیں مگر امام سفر میں ہیں ابھی سفر کا مہینہ ختم نہیں ہوئے اٹھائیس رجب سے لے کے تین محرم تک یہ سب ایہ میں سفر ہیں سب ایہ میں مسافرت ہیں اٹھائیس رجب ہیں اور جب حکم آیا ہے کہ مدینہ کو چھوڑنا ہوگا بھئی یہاں سے چند منٹ مسائے مگر دل بھر کے ایسے روئیے گا جو حق کے گریہ ہے جو حق کے گریہ ہے کہ ایک مرتبہ امام علی مقام نے اس کو بھلایا جو سیرت میں صورت میں تصویر میں زمانے کے پیغمبر سے شباحت رکھتا تھا علی اکبر کو بھلایا اور بھلا کہ ایک فیرس اور یہ فیرس دینے کے بعد یہ کہا کہ علی اکبر ہم یہ چاہتے ہیں بیٹا چونکہ منزل بہت سخت ہے مگر بیٹا تم مشکل کشا کے پوتے ہو یعنی کتنا مشکل وقت اللہ اکبر کتنا مشکل وقت کہ امام علی مقام علی اکبر سے کہہ رہا ہے کہ مشکل وقت ہے مگر تم مشکل کشا کے بیٹے ہو بیٹا یہ فیرس لو ماں بہنوں کے پاس جاؤ بی بیوں کے پاس جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ سامنے سفر کو آمادہ کر لے علی اکبر پہنچے بیتو شرف میں جا کے سلام کیا ساری بی بیوں کا بلایا پیغام آیا ہے امام علی مقام کا سخت بستہ کھڑی ہو گئی بی بی ہیں اور ایک مرتبہ پھوپی کو دیکھ کے کہا پھوپی امام اس فیرس میں سر فیرس بابا نے آپ کا نام لکھا ہے جناب زینب انہیں کہا میں سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جس میں میرے بھائی نے اپنے نانا سے وعدے تفلی کیا تھا آگیا ہے وقت کہ پھوپی امام کون سا وقت کہ لگتا ہے کہ بھائی کو سفر ایراخ کے طرف جانے کا ارادہ کر چکا ہے بیٹا علی اکبر تم تو جوان ہو تمہاری ولادت بہت بعد میں ہوئی ہے مگر یہ وہ سفر ایراخ ہے جس کے نام پہ میں نے اپنی ماں کو تھڑپتے ہوئے دیکھا ہے یہ کیفیت ہوتی تھی جناب فاطمہ کی شیخ مفید نے بھی لکھا ہے کہ جب رات میں رات کا اندھیرہ ہوتا تھا تو شہزادی بیٹھ جاتی تھی اور امام علی مقام کا کرتہ سیاہ کرتی تھی اور اس وقت بھی کرتہ سیاہ ہے جب بازو ٹوٹ چکا تھا ایک ہاتھ سے کرتہ سیتی تھی اور ایک پہلو میں بٹھاتی تھی زینب کو ایک پہلو میں بٹھاتی تھی امی قلسوم کو اور بار بار کہا کرتی تھی کہ جب واقعہ کربلا ہوگا ہم زندہ نہ ہوں گے زینب اس کرتے کو حمانتا لے کے جانا مگر یاد رکھو جب واپس کربلا سے مدینہ آنا کرتہ واپس لے کے آنا کہا کہ جب رخصت کے لئے امام آئے یہ کرتہ ضرور پہنانا مگر زینب اگر محلت بھی لے اور زندگی وفا کرے مدینہ واپس آو اس امانت کو واپس لے کر آنا یہی تو وجہ ہے کہ جب شہزادی مدینہ پہ آئی ہے تو زینب اللہ کے دن سے ایک ہی چپسہ کہا تھا بیٹا میں سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں گی سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں گی ٹوٹی ہوئی بے قسمہ کی قبر پہ پہنچی اور جا کے کہا اممہ زینب آئی ہے اممہ زینب آگئی اب ایک گریہ فرما رہی تھی روایت میں ملتا ہے کہ آہستہ سے اب آ کے دامن میں یوں ہاتھ ڈالا وہ کرتہ نکالا قبر سیدہ پہ رکھا ایک مرتبہ قبر میں لرزہ تاری ہوا وہاں تھا زینب کرتے کو ہٹا لے میں اس کرتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی بس شہزادی نے ہاتھ بلند کر کے ایک جملہ کہا اممہ ارے کٹا ہوا کرتہ دیکھا ہے ارے صبر نہ کر سکی ارے دس محرم کو اس زینب نے بھائی کا پامال لاشا دیکھا ہے میں نے لاشا دیکھا ہے سر بریدہ دیکھا ہے بازار کوپا اور شاہب میں سر کو نیک و نیزہ پہ بلند دیکھا ہے اللہ اکبر یہاں جناب زینب علی اکبر سے کہتی تھی کہ واقعے کربلا ماں نے ہم کو پڑھ کے سنائے ہمیں پڑھ کے سنائے ہیں اللہ اکبر امم کلسم آپ کا نام بھی ہے اممہ لیلہ آپ کا نام بھی ہے اممہ فرما آپ کا نام بھی ہے امم لیلہ کا نام بھی ہے ایک ایک بی بی کا نام لیا حد تو یہ ہو گئی کہ آخر میں چار برس کی بچی جناب سکینہ مگر روایت میں ملتا ہے کہ علی اکبر جب کسی کا نام لیتے تھے وہاں پر ایک بی 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 بیٹھی ہوئی تھی جو علی اکبر کی بہت چہتی تھی قاضی نوراللہ شوستری نے عجیب جمعہ لکھا کہ تاریخ انسانیت میں تین ہی تو بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو بہت چاہتی تھی ایک ماں سمع قم ہے جو امام رضا کو دیکھ کے زندہ رہتی تھی ایک جناب زینب تھی جو حسائل کو دیکھ کے زندہ رہتی تھی اور ایک فاطمہ سغرا ہے جو علی اکبر کو دیکھ دیکھ کے زندہ رہتی تھی ایک ماں سے ہے علی اکبر اور فاطمہ سغرا ایک ماں سے اللہ بہت چاہتی تھی بہت چاہتی تھی بار بار بھائی کے پاس جا کے کہتی تھی بھائیہ اب ہمارا نام ہوگا اب ہمارا نام ہوگا اب ہمارا نام ہوگا حضر دارو قیامت آگئی فیرست تمام ہوگئی کہا سغرا فیرست میں آپ کا نام نہیں ہے دل کو یقین نہ ہوا ایک مرتبہ کا ذرا فیرست مجھے تو دو اب جو فیرست دیکھا قیامت آگئی اس میں حسین کے ایک دس دل کے بچوں بعض روایت میں ہیں کہ اٹھارہ دن کے تھے علی ازغر بعض میں ہیں کہ سترہ دن کے تھے علی ازغر علی ازغر کا نام بھی تھا ایک مرتبہ کا سب کا نام ہے ہمارا نام نہیں ہے کہ بابا کا حکم یہی ہے اب کیفیت یہ ہے کبھی فپی کے پاس جاتی ہے کبھی ماں کے پاس جاتی ہے کبھی چچا کے پاس جاتی ہے دامنے وقت میں گنجائش نہیں بس آخری جملہ جب زیادہ اسرار بڑھا تو جناب زینب کے قریب پہنچی جا کے کہا کہ بابا سب کی بات کو ٹال سکتے ہیں آپ اگر سفارش کر دے تو بابا انکار نہ کریں گے بل جناب عباس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ماں جائے اسے کہو کہ زینب بلا رہی ہے بیغام پہنچا امام علی مقام تشریف لاتے ہیں بہن کو سلام کیا بہن خیریت تو ہے کس لیے یاد کیا سامانے سفر تیار ہو چکا ہے کافلہ چلنے کے لیے تیار ہے کہ بھئیہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا مگر آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں سغرہ علی اکبر کے بغیر مر جائے گی سغرہ علی اکبر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اے بھئیہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں راستے میں اولو محمد کا قیال نہ رکھوں گی میں سغرہ کو سوال ہوں گی سغرہ اپنی بیماری سغرہ اپنی بیماری کا احزار کسی کے سامنے نہیں کرے گی اے بھئیہ اب یہ بہن چاہتی ہے کہ سغرہ سا چلو ادھر سے عباس آگے بڑھے ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے ادھر سے لیلہ آئی ادھر سے امہ فروا آئی سب نے سپارش کی جب بہت دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ کا زینب زمین پہ بیٹھ جاؤ بہن زمین پہ بیٹھ گئی ایک مرتبہ سرجوکہ کے ایک جملہ کہا زینب میری بہنوں کی طرف پہ دیکھو زینب میری بیٹیوں کی طرف پہ دیکھو زینب نے ایک ایک بیٹی کو دیکھنا شروع کیا کہا اب حسن کی بیٹیوں کو دیکھو اب حسن کی بیٹیوں کو دیکھنا شروع کیا کہا بہن آپ نے مشاہدہ فرمایا کوئی بیٹی ایسی ہے جو میری شکل پر ہے کوئی بیٹی بابا کی شکل پر ہے مگر بہن میں کیا کروں اللہ نے سغرہ کو میری ماں فاطمہ زہرہ کی شکل میں بنایا ہے اے زینب میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میری ماں زہرہ کی شکل کو بازارِ کفا ارے یزید کے دربار میں بیجا جائے ارے فاطمہِ سغرہ نے سنا ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے گا بابا سغرہ سمجھ گئی بابا خدا حافظ بابا میں نے اللہ کی پناہ میں دیا بابا ہم سغرہ اسرار نہ کرے گی کافلہ چلا گیا سغرہ چوہ کٹ پہ بیٹ گئی اے آلے والوں ہرے مجھے علی اکبر کے سنانے سنا دو انہا لیلہ و انہا الہ راجعون رزن بے قضائی تسلیم ان لے عمر مہتم حسین رزن بے قضائی تسلیم سوڑ رہی ہے قیمے کے در سے اپنا چاند دوبتے سور تجھ سے پہلے دیکھ کے دوبا کے دوبا